68 بلین پہ پہنچ گیا ہے اس کا آڈٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے یہ بڑا ضروری امپیکٹ تھا لہور کی آرنج ٹرین جو ہے اس میں اریجنل 162 ارب روپے کا تخمینہ تھا اور 50 ارب روپے اس کے اوپر زیادہ خرچ کر دیا گیا ہے 50 ارب روپے اضافی خرچہ کر دیا گیا ہے اچھا اس کا سیاسی پیلو دیکھیں 30 ارب روپے اگر آپ بانٹ رہے ہیں 200 ایمین ایز کو پیسہ مل رہا ہے 15-16 کروڑ روپے ایک سال اب اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا سیاسی امپیکٹ ہوگا اس کا ریاکشن ہوگا وہ پھر ایمین ایز کیا کریں گے کیا وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی تعریف کریں گے اب 15 ارب روپے پتا چلا کہ میڈیا میں بٹ گیا پچھلے دور میں اب میڈیا بھی ناراض ہونے لگے گا تو یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل اور وہ اتنی اونچی پہاڑی چڑھنے والا کام ہے کیونکہ بہت سارے ایلیمنٹس کو بہت ساری طاقتوں کو پاکستان کے قومی خزانے کا خون پینے کی عادت پڑ چکا بچھ ڈاکسر آپ نہیں سمجھتے کہ اس ناراضی کا آغاز ہو گیا ہے جس طرح ہیلیکاپٹر کے معاملے کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے میڈیا نے بھی اس کو پروپیگیٹ کیا پبلک نے بھی کیا سوشل میڈیا نے بھی کیا ان کے اپننٹس نے بھی کیا ایون ان کی پارٹی میں سے بھی لوگوں نے کیا دیکھئے فوکس ٹھیک نہیں جا رہا فوکس ہم نے بڑی بڑی چیزوں میں کرنا ہے اور اگر میڈیا غلط فوکس کرنا شروع کر دے اب یہ معاملہ ہیلیکاپٹر والا یہ مسئلہ نہیں بنتا تھا مسائل بہت بڑے بڑے ہیں اس کو کیوں نہیں فوکس کیا جا رہا کہ یہاں ایک وزیر آزم چون ارب روپیہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ تاریخی لمحہ ہے میری زندگی میں ایسا پہلا نہیں ہوا ہے کہ کسی وزیر آزم نے خود سے اپنی مرضی سے سارے سواب دی دی فنڈز بھی آپ دور کر دیں آپ کہیں میں ایمنیز میں نہیں بانٹوں گا یہ جانتے سمجھتے ہوئے کہ یہ سب لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو کام کرنے جو نکلے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب وہ کام آسان نہیں ہیں بہت بڑی بڑی طاقتیں نہ صرف ملک کے اندر اب ملک کے باہر اتنی بڑی بڑی طاقتیں لگی ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو جائے وہ لگے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی قسم کی اسٹیبلیٹی آئے وہ عدم استحکام چاہیں گے کہ پرپیچولی ہمیشہ یہاں پہ انسٹیبلیٹی رہے اچھا آپ نے سیاسی چیلنجز کی بات کی ہے پھر ڈاکسر باب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے باہر بھی کچھ قوتیں ہیں پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش تو کی جاتی رہی ہے لیکن عمران خان جیسی شخصیت کا آنا اور وہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی اب یہ کوشش مزید تیز ہو چکی ہے دیکھئے اب نظر آنے لگا ہے کہ وہ مزید تیز ہو چکی ہے وہ جو فورتھ اور ففتھ جنریشن وارجز کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے جنگ لڑنی ہیں کسی اپنے دشمن سے تو آپ میڈیا کے ثروع لڑیں گے اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے کسی اپنے دشمن سے تو آپ معاشی جنگ لڑیں گے تو وہ میڈیا والی جنگ جو ہے وہ تو بڑی واضح طور پر نظر آنے لگی ہے کہ وہ جنگ شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان میں عدم ایس تحکام رہے یہاں پہ سٹیبلیٹی نہ آئے لوگ نہیں چاہتے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ سٹیبل ہو کے اور پھر کوئی پاکستانیوں کے لیے کام کر دکھا ٹھیک اچھا مومنٹم ٹیمپو جو ہے وزیر آزم صاحب کا وزیر آزم تو خود بڑے انرجیٹک ہیں لیکن نیچے جو منسٹرز ہیں ان کی ہم اگر ہم انرجی کی بات کریں ان کے مومنٹم کی بات کریں ان کے ٹیمپو کی بات کریں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو مزید ایکسلیریٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک تضاد نظر آ رہا ہے وزیر آزم صاحب کے وعدے وزیر آزم صاحب کے مقاسد وزیر آزم صاحب کے گولز اور قابینہ جو تشکیل دی گئی ہے ایک تو عمر کا تقاضی بھی وہاں پہ ہے بہت سکسٹیز اور سیونٹیز کے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ گو گیٹر والی کہ آپ نے اٹھنا ہے اور پانچ سال آپ نے پی ایم ایل این کی حکومت کے گزارے پچھلے سال کا نقصان گیارہ سو ارب روپے کا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز گیارہ سو ارب روپے سالانہ نقصان کر رہے ہیں آپ کا بجٹ جو دفاعی بجٹ ہے وہ ٹوٹل ہیپن سو بھی یارہ سو آل سو اس کا مطلب کہ گیارہ سو روپے یارہ سو ارب اگر آپ نقصان بچا لیں تو ڈیفینس کا بجٹ مفت میں نکلتا ہے تو ڈرس اب یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹ گورننس ہے آپ کلیر نہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اسی قسم کی بیٹ گورننس اور آپ کی شورٹ ام جو آپ کی ابجیکٹیو حاصل کرنے کے لئے آپ کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے ہم نے ایک سو تیس ارب روپے کی خطی رقم مسلم اگنون کے پانچ نہیں تقریبا ساڑھے تین سالوں کے دور اقددار میں ہم نے وہ بانٹ دی اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اس کو نوازا گیا جسے ہم ایک سو تیس ارب روپے ایک سو تیس ارب روپے اچھا یہ پانچ سال نہیں ہے یہ تقریبا ساڑھے تین سال بنت ہے اس لیے کہ نوازای صاحب کی جب گومنٹ آئی مسلم اگنون کی دوہزار تیرہ میں ان کے پاس بھی ایک تھا کہ بہت معاشی صورتحال خراب ہے ہم نے اصلاحات لے کی آنی ہے بہتری کرنی ہے تو پاکستان پیپرس پارٹی کے وہ غلط روایات جس کے در سواب دیدی فنڈز کا جاری کرنا بھی سامل تھا جہاں سپریم کٹا پاکستان کو راجہ پریریس صاحب کے معاملے میں اس کو نوٹس لینا پڑا تھا انہوں نے کہا ہم نے اس پریکٹس کو ختم کر دیا بین کر دیا ہے سرکاری داروں کے پرائم سر ہاؤس کے خراجات کر رہے ہیں کوئی سواب دیدی فنڈز نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد سال ڈیڑھ سال گزرا تو تمام ارکان پارلیمنٹ کبھی دلل چایا ایک سالوں کی پریکٹس تھی سب کی الیکشنز کا در انویسٹمنٹ ہوئی تھی کسی نے کسی شکل میں ریٹرن کرنا تھا اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف بہت بھرپور اپوزیشن کر رہی تھی تو مسلمی ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے دوبارہ پنجاب کے اندر حکومت کرنی ہے مرکز میں کرنی ہے تو ہمیں ارکان پارلیمنٹ کو اربوں روپیس کے سرے نوازنا ہوگا ماضی کی طرح تقریباً دو ہزار چودہ کے بعد انہوں نے یہ اغاز کیا یہ پیسوں کے تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا اور جون دو ہزار مئی دو ہزار اٹھارہ تک یہ مجموعی طور پر یہ جو رقم ہے یہ ایک سو تیس ارب میں بنتی ہے اس کے اندر کیا کیا گیا اٹھارہی ترمیم کے بعد اصولی طور کے اوپر آپ سواب دیدی فرنز اور ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی سکیموں کے نام پر نہیں دے سکتے لیکن کیا کیا گیا ایک اور ہیڈ کریٹ کیا گیا جس کا نام دیا گیا سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گول پائدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے جو ہمارا ابجیکٹیو تھا جو گول تھے کہ ہم نے وہ حاصل کرنے ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو ہم نے کروا دیئے لیکن وہ تو ہم نے سر آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کروایا تو ان کو فنڈز نہیں دینے سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کے مد کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو تیس عرب روپیہ بانٹا گیا بانٹا گیا مطلب ستر پجتر اسی کروڑ روپیہ فیہ میں نے بانٹ دیا گیا ایگزیکلی اور ڈاڈ سب آگے میں سن لی رہی یہ جو رقم ساری بانٹی گئی طریقہ کار غلط تھا منسٹیو پلیننگ کو استعمال کیا گیا مختلف ڈسٹکس میں میں خود آئی وٹنس ہوں جنہ ارکانے پارلیمنٹ کو ایک سو ستیس عرب میں سے ایک سو ستنہ عرب روپیہ پنجاب کے مسلم اگنون کے ارکنے پارلیمنٹ کے حلقوں کو دیئے گئے پنجاب کو دیئے گئے اس میں سے پانچ عرب کا شیر تقریباً بنتا ہے سندھ کے لیے پھر کچھ رقم بلوجستان اور خیبر پختون اور مرکز کے لیے یہ سارا ابجیکٹیو کیا تھا الیکشن مقصد تھا یہ پیسے جاری ہوئے مجھے مختلف اضلاعہ میں جو دین ترقیاتی سکیموں کے لیے پیسے جاری ہوئے کیپٹر ریٹائر سفدر صاحب مانسیرہ میں بیٹھ کے پورے پنجاب کو کنٹرول کرتے تھے پائپ لائن گیس کے گئے پائپ لائن سڑکوں پر پڑے ہوئے کوئی سکیم مکمل نہیں بٹی صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے اس میں سے کتنے پیسے بانٹے شاید خاکان عباسی صاحب نے کتنے پیسے بانٹے اور کیا ان پیسوں کے حساب کتاب کا احتساب کے لیے بھی کوئی قانون موجود ہے دیکھئے قانون تو بالکل موجود ہے حساب کتاب کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے اڈیٹر جنرل اور پاکستان سب سے پہلے یہ ساری رقم اجرا ہوا منسٹیو پلیننگ انڈیویلپمنٹ کے توسط سے وہاں پر آپ کے فنڈز موجود ہیں آپ اس کو آڈیٹ کرتے ہیں منسٹیو فینانس کا آڈیٹ کا سسٹم موجود ہے آڈیٹ تو انہوں نے کرنے ہے اور یقینی طور پر ہوگا لیکن پھر وہی بات ایک طویل عرصہ لگے گا ڈی ای سی میں جائے گا آڈیٹ پیراز بنے گے پھر پی ای سی میں معاملات آئیں گے تو انگلے پانچ سار بھی گزر جائے گا اور مسلمی نون کے لوگ ہی آج اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمن اس پیسے کا سیاسی انگل بتائیے اب اگر عمران خان صاحب آتے ہیں اور وہ یہ تیس حرب یا ایک سو تیس حرب کا آپ نے ذکر کیا وہ نہیں بانٹتے ہیں ایم این ایز کے اندر ایک سو چھتر میں آپ کو جادہ ہننن سیمٹی سکس ووٹس لے کے وہ وزیر آزم بنے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا دیکھئے ریزسٹنٹ تو ہوگی مشکلات کا سامنا تو نہ کرنا پڑے گا لیکن خان صاحب نے پہلی کیابنٹ کے جلاز کے اندر یہ منظوری دل حاصل کی اعلان کیا کہ سواب دیڑی فنڈز کے اوپر دھکے چھپے انداز کے نندر نے ہر کلیر کٹ انداز میں پبندی ہے اب یہ رقم جاری نہیں ہوگی دوسری جانب ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب جس قسم کے جب کوئی فیصلہ سخت فیصلہ کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں انہیں یقینی طور پر یہ سخت فیصلہ کرنا پڑے گا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر وہ بلیو کرتے تھے یہ فنڈز لوکل گورنمنٹ بلدیاتی دور